بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں جو ہے وہ آئل ڈالا اور یہ گوش جو میں نے رکھا ہوا تھا یہ میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی گوش جو ہے وہ آپ چربی والا ہی لیجیے گا موسیلی یہ چربی میں ہی پکتی ہے لیکن میں پاس اتنی زیادہ چربی نہیں تھی تو اس لئے میں نے چربی والا ہی لیا ہے یہ میں پاس بیپ ہے تو یہ میں نے اپنے آئل میں اس کو شامل کیا گوشت کو اور اب ہم اس کو سٹر کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں دو تین منٹ تک اس کو چمبہ چلا کے اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے گوشت کو آئل کے ساتھ یہ ایک کلو گوشت ہے میرے پاس یہ اچھے سے مکس ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں سالٹ شامل کروں گی سالٹ سے بھی جو ہے وہ میٹ ٹینڈر ہو جاتا ہے اب ہم اس کو مکس کر کے ڈھک کر پکائیں گے میڈیوم فلیم پہ جب تک یہاں پر ہم اپنا لہسن کا جو ہے وہ پانی بنائیں گے دیکھیں جی یہاں پر میرے پاس ایک کلو گوشت ہے تو ایک کلو پانی ہے میرے پاس ایک ٹیٹر اور یہاں پر میرے پاس دو لہسن کی پوتیاں تھی تو ان کو میں نے پیس لیا تھا اس طرح سے لہسن کا پانی میں نے بنا لیا ہے یہ لہسن کے پانی میں ہی بنتا ہے اس کے خاصیاتی یہی ہے تو یہ میرا لہسن کا پانی تیار ہے درگ دیکھیں گوشت بھی جو ہے وہ اوائل کے ساتھ جو ہے وہ کوک ہو رہا ہے اس کو ہم ذرا سے سٹر کر لیں گے دیکھیں اس میں سے اتنا سارا آئل ریلیز ہوا ہے اب اس کے اندر ہم تھری بیچز میں جو ہے وہ پانی کو ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو سٹر کر کے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک جو ہے وہ پانی ریلیز نہ ہو جائے پانی خوشک نہ ہو جائے اس کا جب تک یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جو پانی ہم نے ڈالا تھا پہلا بیچ وہ خوشک ہو گیا اب ہم سیکنڈ بیچ ڈالیں گے اس طرح ہم ان کو تین بیچز میں جو ہے وہ پکائیں گے یہ دیکھیں سیکنڈ بیچ بھی ہمارا خوشک ہو گیا پانی کا اس طرح سے یہ آخری میں نے جو ہے وہ پانی جو بچا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر اٹ کر دیا اب پھر سے ہم اس کو کوک ہونے کے لیے رکھیں گے میٹیم فلیم پہ رکھ دیجئے گا آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ باد اب یہ دیکھیں پھر سے اس کا پانی خوشک ہو گیا اب یہاں پر میرے پاس پانچ بڑے سائز کی ٹیمارٹر ہیں اس کا میں نے چلکا جو ہے وہ پیل آؤٹ کر دیا تھا یہ میں اس کے پر رکھ دوں گی اس طرح سے اس طرح سے میں نے چاروں طرف جو ہے وہ ٹیمارٹر رکھ دیا ہے اس کے اگر آپ اس میں چاہیں تو بلیک پیپر شامل کریں میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بلیک پیپر بھی شامل کیا ہے یہ میں اس میں آٹ کروں گے بلیک پیپر یہ دیکھیں پوٹر ہے یہ اس میں شامل کریں گے آپ اس کو جسٹ جو ہے وہ only green chilies میں بھی پکا سکتے ہیں spices کا زیادہ اس میں استعمال نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ اس میں green chilies جو ہے وہ اپنے ڈیزائر کے مطابق کو ڈال دیا اب ہم اس کو medium flame پہ رکھیں گے until جو ہے وہ ہمارے tomatoes وہ tender نہ ہو جائے یہ دیکھیں tomatoes ہمارے tender ہو گئے اب آپ اس کو mash کر لیں چمچ کی مدد سے اس طریقے سے جب تک کہ tomato جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون نہ جائے اور جو ہے وہ masala جو ہے وہ تیل نہ چھوڑ دے یہ دیکھیں مزیددار چرسی کڑائی جو ہے وہ ready ہے بہت ہی آسان ہے اس میں بس آپ کو پانی میں اس کو پکانا ہے میں پاس ایک کلو گوشت تھا تو میں نے اس کو ایک لیٹر پانی سے پکایا یہ دیکھیں میں نے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھایا اب آپ نے مرضی کے مطابق اس میں ادرک جائے وہ جولین جولین کٹ کر کے اس پر spread کر دیں اور ہری مرچوں کے ساتھ اس کو پیش کریں بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں یہ دیکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ